آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام آپ سے مخاطب ہوں میں شہباز بولٹن میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں روکوٹوکو مہم کی ملک میں کورونا کی دوسری لہر بے کابو ہو چکی ہے اور تیسرے دن لگتار دو لاکھ سے بھی زیادہ نئے کورونا کا کیس آ چکے ہیں اتنا ہی نہیں اس وبا کے شروع ہونے سے لے کر اب تک پہلی بار ایک دن میں سب سے زیادہ متاثرین کی موت ہوئی ہے وزارت سہت کی تازہ رپورٹ کے مطابق پیشلے چوبیس گھنٹے کے درمیان دو لاکھ چوتیس ہزار چھ سو بانویں نئے کورونا کیس آئے ہیں اور ایک ہزار تین سو تالیس مداثرین کی جان چلی گئی ہے حالانکہ ایک لاکھ تیس ہزار تین سو چوون لوگ کورونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے جمعہ رات کو دو لاکھ سترہ ہزار تین سو تریپن نئے کیس آئے تھے وہی پندرہ ستمبر کو سب سے زیادہ بارہ سو نبے لوگوں کی موت ہوئی تھی راجدھانی دلی میں جمعہ کو انیس ہزار سے زیادہ نئے کورونا کے کیس آئے جبکہ ایک سو اکتالیس لوگ اس وبا سے ہلاک ہو چکے ہیں ان کی موت ہو چکی ہے لوگوں کی جان پر بھاری پڑ رہے کورونا وائرس کی اس چین کو توڑنے کے لیے دلی میں جمعہ کی رات دس بجے سے ویکنڈ کرفیو نافیس کیا جا چکا ہے جو کی پیر کی صبح پانچ بجے تک جاری رہے گا کرشیوال حکومت کے حکم کے مطابق ویکنڈ لاکڈاؤن کے دوران آڈیٹوریام جمنیزیم مال اور سبھی چیزوں کو بند رکھنا ہوگا جبکہ سینیما گھروں میں صرف تیس سیصد ناظرین کے ساتھ اسے چلائے جا سکتا ہے وہی ملک میں سولہ جنوری کو کورونا کا ٹکا لگائے جانے کے مہیم کی شروعات ہوئی تھی سولہ اپریل تک ملک بھر میں گیارہ کروڑ نینیانوے لاکھ سیتیس ہزار چھ سو اکتالیس کورونا ڈوز دی جا چکی ہے بیتے دن تیس لاکھ چار ہزار پانچ سو چوالیس ٹکے لگے ہیں ویکسین کی دوسری خوراک دینے کی مہیم تیرہ فروری کو شروع ہوئی تھی ایک اپریل سے پینتالیس سال کے اوپر کے سبھی لوگوں کو ٹکا لگائے جا رہا ہے ملک میں کورونا سے امواد کی شرح ہے ایک آشارہ دو ایک فیصد ہے جبکہ ریکاوری ریٹ قریب اٹھاسے فیصد ہے ایکٹیو کیس بڑھ کر گیارہ فیصد سے زیادہ ہو گئے ہیں کورونا ایکٹیو کیس ماملے میں دنیا میں ہندوستان کا دوسرا مقام ہے کل مداثر مریضوں کے تعداد میں بھی بھارت دوسرے مقام پر ہے اور جبکہ دنیا میں امریکہ برازیل میکسیکو کے بعد ہندوستان میں سب سے زیادہ موت ہوئی ہے یوپی کی راجدانی لخنوں میں مسلسل بڑھ رہے کورونا مریضوں کے تعداد کے مدنظر جہاں زلندہ زامیہ اور محکمائن ذاتی افسران کورونا پروٹوکول کے پاسدارے کرانے کے لے کر دعوے کر رہے ہیں لیکن کچھ ریالٹی چیک کیا گیا ہے کچھ ریالٹی کیا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں زی میڈیا کے کیمرے میں قید عوض بس اسٹیشن کی سوشل ڈسٹینسنگ کے دھجہ اڑاتی ہوئی تصویریں دعوے کی کلائی کھول رہی ہے کاؤنٹر کے اندر کھڑے ملازمین بھی ماسک لگائے ہوئے نہیں ہیں امروہا میں کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کی پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں اس بات کا ریالٹی چیک کرنے کے لیے زی میڈیا کی ٹیم سڑک پر اتری تو یہاں بھی وبا کے تائیں لوگوں کی بیداری اس طرح کی نہیں دکھائے دی جتنا خطرناک اس کے شکل ہو چکی ہے چہرے پر لوگوں کے ماسک نہیں ہیں اور جب لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ بہانے بنا رہے ہیں کوئی ماسک گھر بھول گیا ہے تو کچھ کے بیگ میں ماسک رکھا ہے میں روکوٹو کو ابھیان کے تاہر دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں پر کوویڈ نیاموں کا فتنا پارن ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا جستی ہے فلال صبح کا ٹائم ہے زیادہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں یہ بس کے کنڈکٹر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ کا نام کیا ہے جی ربی گوٹم سر ربی گوٹم آپ نے ماسک میرا گاڑی مرکھا ہے آپ کنڈکٹر ہیں آپ کے اوپر زیادہ زیمداری بلکی ہے آپ کو اپنے ماشتر رہا ہے ماسک رسول موسکر ہے چو گ crystalliner خار رسول ہے آپ نے موسکر varyتاہ موسکر موسکرww موسکر علی موسیقی موسیقی ادھر مطورہ میں مسلسل کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے باوجود اس کے احتیاط کے نام پر کئی لوگ سڑک پر اپنی اور دوسروں کی جان سے کھلوار کرتے نظر آ رہے ہیں شہر میں نائٹ کرفیو تک نافیز ہے لیکن لوگ ماسک کا استعمال پوری طرح سے کرنے کو تیار نہیں ہے بھیڑ بھار والے علاقوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجا اونایا جا رہی ہے موسیقی باند تیل یہ رہا ماسک لوگوں میں سے کسی کے ماسک نہیں ہے اور دنے لوگ آپ پاس بیٹھے ہیں یہ کی ماسک نہیں ہے تو اس کو باندھ کے رکھتے ہیں آپ اپنی شرکھیں کریں گے ہم کو کیا سرکھیں گے گورنمنٹ اپنی شرکھیں نہیں کر رہی ریلی کر رہی ہے ایک طرف تو جنتا کی دھڑا دھڑ اور ایک طرف کر رہے ماسک لگائی ہے گورنمنٹ کیا دوری نیتی اپنا رہی ہے گورنمنٹ سے آپ کو اپنی شرکھیں کی جمعہداری ہے سرکھیں گورنمنٹی لوگ ڈاؤن لگا رہے سب کس گورنمنٹی کر رہی ہے تو عام جنتا کیا کر رہی ہے کوئی بیماری نہیں ہے ہمارے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی بیٹھا ہے ہمارا یہ رامیس کا مطلب کوئی کوئی کرنہ کا کیس ہے نہیں کوئی بیماری نہیں ہے ابھی آرہا ہے تو تمام لوگ یہاں پر رہیں سب لوگوں کے الگ الگ بہانے ہیں ماسک نہ پہننے کے کئی لوگ یہاں پر ہیں ہونے کے بابجود نہیں لگاتے آپ کا ماسک کب لگے گا سب لوگوں کے ماسک نہ پہننے کے الگ الگ وہاں نے بیماری لگاتار بڑھتی جا رہی ہے لگاتار کیسوں کی سنکھیہ بڑھ رہی ہے مطورہ میں نائٹ کرفیو لاغو کر دیا ہے لگاتار لوگوں کو جاگرو کیا جا رہا ہے لیکن لاپروائی کی حد یہ ہے کہ جانکاری کے بابجود بھی لوگ نہ تو ماسک بہن رہے ہیں سوشل رسٹینسنگ کا دھیان رکھ رہے ہیں تو کورونا کے معاملے مسل بڑھ رہے ہیں ڈرہا رہے ہیں اور جو تصویریں سامنا آ رہی ہیں وہ بہت خوف زدہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں خاص میمان ان کا استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر نریش چالو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وائس پرسیڈنٹ ہے دیلی میڈیکل کانسل کے سر آپ کا بہت دوستقبال ہے ساتھ ہی ہمارے زی میڈیا کے ریپورٹر ہمارے ساتھ نمین پانے جڑ رہے ہیں وارانسی سے آپ کا بھی بہت دوست خیل مقدم ہے اور فاروق مانی ہمارے ساتھ شرینگر سے جڑ رہے ہیں زی میڈیا ریپورٹر ان کا بھی بہت دوستقبال کرتے ہیں سب سے پہلے نمین میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زی میڈیا کی مہم ہے روکوٹوکو مہم اور اس مہم کے تحت ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی اگر ماسک صحیح طریقے سے پہن رکھا ہے تو اس کو ماسک پہننے کے لئے کہا جائے اس کو صحیح طریقے سے پہننے کے لئے ٹوکا جائے اور یہی ہماری کوشش ہے آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ اس مہم کا کتنا اثر ہو رہا ہے اور کیا لوگوں پر ابھی فرق پڑ رہا ہے جی بلکل مہم ہے جی میڈیا کی روکوٹوکو اس کے اثر جنتہ میں خاص طور سے دیکھنے کو ملا ہے لوگ مارک سے پرتی جرور ہوتے ہوئے دیکھنے کو وارانسی میں فیلحال ملے ہیں اگر وارانسی کی بات کی جائے وارانسی میں دو ہزار کے اوپر کل معاملے آئے تھے وارانسی کی بات کی جائے تو وارانسی میں دو دن کا ویکنڈ لاکڈاؤن لگایا گیا ہے پرساسندورہ آپ کو دکھانا جائیں گے تصویروں کے مادیم سے کہ وارانسی میں کس طرح سے ویکنڈ لاکڈاؤن لگایا گیا ہے جو کہ تین ماہ تک چلے گا آج سے ویکنڈ لاکڈ شروع ہو چکا ہے وارانسی میں کیونکہ جس طرح سے کیس وارانسی میں بڑھ رہا ہیں لوگوں کی مسکلیں بڑھتی جا رہی ہے پرساسند لگاتار لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ دھروں سے باہر نکل لیں مت نکل لیں دیکھیں جس طرح سے بھیڑ دیکھنے کو ملے تھی لہٰذا پرساسند کو یہ قدم اٹھانا پڑا آج دو دن وارانسی میں پوری طرح سے ویکنڈ لاکڈاؤن لگایا ہے دیکھ سکتے ہیں سڑکو پک اس طرح سے سنناٹا وارانسی میں دیکھنے کو ملے دکانے پوری طرح سے بند ہیں کیونکہ پرساسند نے بیعپاریوں سے اپیل کی تھی کہ آپ بڑھ چڑھ کا حصہ لیجے لہٰذا بیعپاریوں نے پرساسند کا سہیو کرتے ہوئے ویکنڈ لاکڈاؤن کی انمتی دی اور جن ساہویک تک جو بات کیجئے اس میں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے دکانوں کو بند کرنے کا بیعپاریوں نے فیصل کیا لہٰذا پرساسند نے وارانسی میں سنیوار ربیوار دو دن ویکنڈ لاکڈاؤن لگائنے کا فیصلہ کیا ہے جو تین مہی تک لگائے جا رہا ہے لوگوں کی جاگروک اب دھیرے دھیرے وارانسی کی جنتہ ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے آکڑا وارانسی میں بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے لگ بھک چودہ ہزار تک ایک ٹیپ کیس وارانسی میں پہنچ چکے ہیں جو لوگوں کو مسکلیے بڑھا رہے ہیں ہسپیٹلوں میں جگہ کی بھر چکی ہے لوگوں کو پرسانیاں ہو رہی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اب یہی راستہ بچے کو تھا کہ ویکنگ لاغ ڈاؤں لگا کے جس طرح سے بلکل لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں رہ جاتا ہے کہ لوگوں پر نافذ کیا جائے اور اس لیے ہم بار بار لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں زی سلام کی یہ ایتجہ ہے کہ آپ ہماری اس مہیم کا حصہ بنیے روکو ٹوکو ابھیان میں اگر آپ کے آس پاس کوئی اس طرح کا شخص دیکھتا ہے جو ماسک نہیں لگاتا ہے یا ٹھیک طریقے سے ماسک نہیں لگاتا ہے تو اس کو آپ ٹوکیے گا اور بتائیے گا کہ یہ وبا کتنی خطرناک ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فاروق کے پاس آنگا لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر انڈریش ٹابلہ جی آپ سے سمجھنا چاہوں گا آپ خاص طور پر وائس پریسیڈنٹ ہے دیلی میڈیکل کاؤنسل کے ہم دیکھ پا رہے ہیں لوگوں کے اندر جو ڈر اور خوف ایک ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب وہ ایک طریقے سے ختم ہوتا چلا گیا ہے کیا اس کے پیچھے کی ہم وہ جو ہاتھ تلاش کریں اس کے پیچھے کی وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے بھئی میں اس کی تین وجہیں سمجھتا ہوں ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ایک ہی ہے کہ ایک کرونا فٹیگز آ گیا ہے لازٹ یا مجھے اچھی طرح یاد ہے کرونا جو یہ لاکڈاؤن لگا تھا تو پونے تین مینے چلا تھا لوگ اپنی چھت سے اپنے فلور سے نیچے تک نہیں آتے تھے اور سینرڈائز اتنا زیادہ کرتے تھے بار بار جو صلحہ دی جاتی تھی جو کوئی بھی ہمارے پی ایم مہدیس صاحب کوئی بولن کیا جاتا تھا اس سال ہمیں تو پتا چل گیا تھا کہ دسمبر میں یہاں کچھ ہونے والا ہے لیول پر گلتیاں ہوئی ہیں وہ چاہے نیشنل گورنمنٹ لیول پر بھی ہوئی ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کے لیول پر بھی بہت گلتیاں ہوئی ہیں اور اس سے بھی جادہ کہ جو عام جنتہ جناردن کے لیول پر ہیں کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ٹوٹل بے پرواہ بے خوف لا پرواہ آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے ایک میں نے فٹیگ بتایا ہے دوسرا ان کو سماؤو وہ کچھ ایمیج سے ایسی نہ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا تو بہت کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے یہ سوشل ڈسٹنسنگ کہی جا رہی ہے یہ ایک عام آدمی یہ دبل ایمیج کو سویکار نہیں کر پا رہا تو تیسوا کارن کیا ہے کہ سماؤو لوگوں کے دماغ میں آپ ہوتا ہے جس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے کچھ نہیں کرونا ہوگا ٹھیک ہوئی جائے گا ایسا ہی کچھ آگ تین چیزیں ہیں آپ اس گھر کا دیکھئے جس گھر کا ایک بڑا بڑا ہسپیل میں پڑا ہوتا ہے وہ مارا مارا اس کے گھر والے کوئی اس کو انیکشن ایم سٹیو نہیں مل رہا کسی کو پلازما نہیں مل رہا کسی کو بیٹ نہیں مل رہا دلی شہر جو کی سب سے اچھا مالا جانا چاہیے دلی شہر میں سارے ہسپیلز سارے گرورنمنٹ ہسپیلز سارے پرائیوٹ ہسپیلز they are more than booked پلاس اٹلیس ٹین پرسنڈ لوگ باہر بیٹھے ہیں کہ کہاں ان کو ایک بیٹھ ملے تو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جس حساب سے ہماری لوگ بلکل بھی پاواہ نہیں کر رہے لوگوں کو یہ اپنا جیونچالی اپنا نہیں پڑے گی کہ فالتو گھروں سے نہ نکلا بھی کرونا اپیپیٹ بہیویر فالتو گھر سے مت نکلیے گا دوسرا ہمیشہ ماس کے ساتھ نکلیے گا تیسرا جو سب سے امپورنٹ ہے جھنڈ میں کراؤڈ میں بھیکنڈ مت کیجئے گا سوشل ڈسٹنسنگ کا پالنگ کیجئے گا یہ چیزیں اسٹم اتنی جیلی ضروری ہیں کسی بھی علاج کسی بھی ڈاکٹر کسی بھی ہاسپٹل ایرنجمنٹ چاہے بیٹس ہوں وینٹیلیٹرز ہوں کچھ بھی نہ ہو جب تک لوگ یہ نہیں اپنائیں گے مجھے بہت اور میں کھلے ہاں کہہ رہا ہوں یہ تین لاکھ سے اوپا بھی کوئی زیادہ دن نہیں چاہیے تو اگر یہ یہ آپ نے بہت اہم بات کہی ہے ڈاکٹر نریش چاولہ جی کہ دو سے تین دن کے اندر اس کا جو آنکڑا ہے اور بڑھ جائے گا اور اس لیے ہماری یہ مہم جاری ہے اور اس میں مہم میں ہمارے ساتھ دے رہے تمام جو ہمارے نیپورٹر ہیں وہ لوگوں کو رہے ہیں کیا لوگوں کندر اب اس بارے میں بیداری مہم جو ہم نے چلائی ہے اس کا بہت اثر ہو رہا ہے جی بلکل جیسے کہ یہاں پہ جمہ کشمیر میں اگر ہم بات کرے تو یہاں ہم نے کل دیکھا کہ جو نمازی ہیں انہوں نے بازے ابتہ جو سوسل ڈسٹنسنگ ہیں اس کا پالنگ کیا اور آج اہم دو بیٹھے کے ہوئی جمہ کشمیر کے اور دوسری بات یہ کہ جو گیارویں ککشا کے اقزام تھے ان کو پھل حال جو ہیں کنسل کر دیا گیا ہیں کوویڈ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے ایک اور اہم بیٹھا خوی آج کشمیر گاٹی میں جس میں جمہ کشمیر کے کئی جو ورسٹ آلہ ادھیکاری ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا اور جمہ کشمیر جمہ کے ڈیوجنر کمیشنر اور کشمیر کے ڈیوجنر کمیشنر نے اس میں باغ لیا اس کے علاوہ جو حیلت بھی باغ کے ادھیکاری ہیں انہوں نے اس میں باغ لیا اور اس میں بھی یہ جو ہیں سنوچت کیا گیا جو یہاں کے ہاسپٹلز ہیں چاہے وہ جمہ میں ہیں یا کشمیر میں ہیں وہاں پہ آکسیجن سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے وہاں پہ جائزہ لیا گیا میٹنگ میں اور آکسیجن سپلائی بیڈوں کی سویدہ جو ہیں اس پر بھی جو ہیں میٹنگ میں جائزہ لیا گیا اور اس کو وہاں پہ دستیاب رکھنے کے لیے جو ہیں ان کے ڈیریکشن جاری کیے گئے کیوں ہسپتالوں میں کم سے کم اس طرح کی استطیق نہیں پیدا ہونی چاہیے جہاں پر ابھی آکسیجن کی کمی جو ہیں وہ محسوس کی جائے لیکن اس سلسلے میں جو ہیں شرینگر کے اسٹیٹ اسپتال میں فلحال جو ہیں نورمل سرجریز کو بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پر اب خالی جو ہیں امرجنسی سرویسز کے جو کیسز آئیں گے انہی کی سرجری کی جائے گی اور اس کے علاوہ بیڈوں کی جو سویدہ ہیں وہ بھی بڑا دی گئی ہیں کیونکہ کوئیڈ نائنٹین پیشنٹ بھی باری سنکھیا میں آ رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہر طرح کے پرابند وہاں پہ بھی کیے گئے ہیں اور ساتھ میں جس طریقے سے ابھی کوئیڈ نائنٹین پھیل رہا ہے اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے جو کچھ جورنلس میں بھی لکھا گیا ہے کہ بچوں میں بھی انفیکشن ہو رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں بچوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں میں آؤں گا آپ کے پاس فاروق ڈاکٹر سمیر بھارٹی جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں میمبر ہے کوویڈ آوینڈ کیمپین کیمپین کیمٹی سلام بھارت سلام بھارت ڈاکٹر سمیر صاحب میں آپ سے سمانجھا چاہوں گا کیونکہ جس طریقے سے فاروق بتا رہے ہیں کہ جو کرونا کا جو نئی لہر ہے دوسری لہر جس ہم کہہ رہے ہیں یہ بچوں پر زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہے بچوں کو زیادہ متاثر کر رہی ہے میں آپ سے سمانجھا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ اس سے اپنے بچوں کو کیسے محفوظ ہم رکھ سکتے ہیں جی بلکل دیکھیں جو اس بار دیکھا جا رہا ہے اس لہر کے اندر یوہ اور بچے کافی زیادہ انفیکٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر کافی پوزیٹیویٹی ریٹ اور ان میں بھی بطلا ہسپٹل میں ایڈمیشن ان کا بھی ہونا شروع ہو گیا ہے ہم پچھلی لہر کی بات کریں تو پچھلی بار بچوں کا اتنا مومنٹ نہیں تھا پر اب بچے بھی جیسے سب چیزیں انلوک ہو چکی ہے بچوں میں جو دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کسی بھی طرح کا اگر کوئی سیمٹم آئے تو اس کو اگنور ہمیں نہیں کرنا ہے کئی بار ہمیں لگتا ہے بچوں کو یہ وائرل ہے ہوئی جاتا ہے ایسا نہیں جیسے کوئی ان کو سیمٹم آئے ترنت آپ کو بچوں کے ڈاکٹر سے بات کر کے اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرانا بچوں میں بھی خاص طور پر دیکھا گیا پیٹ سمبند سمٹم آ رہے پیٹ میں درد ہو نا بھوک نا لگنا وومیٹنگ ہو نا مطلب الٹی آنا اس طرح کی چیزیں کافی دیکھی گئی ہے جو پرانے سمٹم تھے سردی خاصی جکام ان کے علاوہ تو یہ خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ بچوں کو بجورگوں سے اور سب سے دور رکھنا ہے کیونکہ بچوں سے سمٹم بچوں کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہو رہی ہے اس طرح کی سی ویرٹی نہیں دیکھی جاری ہے گمبیرتہ نہیں دیکھی جاری پر بچوں سے بڑوں کو بجورگوں جن کو بیماری ان کو کافی پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کا ہمیں وشیر دیان رکھ ہے یہ بھی آپ نے بہت اہم بات کہی ہے کہ آپ بچوں کو کیسے بچانا ہے ساتھ خود کو چیز کرنی چاہیے ہمارے ساتھ لگاتار جو ہمارے جو ریپورٹرز ہیں وہ ان سے بھی بات کریں گے لیکن ڈاکٹر نریش ٹاولا آپ سے سمجھ چاہیں گے ہم کہ جو بات آپ نے بھی بتائی ہے کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے لئے ہو ریجیس گیدرنگ ہیں وہ امیجیٹلی ان کو یا تو ورچول میٹنگ میں کرنا چاہیے اگر کوئی سوچے کہ ہمارے سپندھن ہو مل جائیں گے تب 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 بہت بڑھ جائے گی ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے باہر ہے لیکن کچھ پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک چیز انیوٹ کی ہے کہ جو بڑے شہر ہیں ممبائی رہلی چنائی پانگلوری اور کولکٹا ان میں سے مائیگریشن شروع ہو گیا ہے لگتا کہانی بگڑنے والی ہے اس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے جہاں کے وہ کسی جگہ جگہ جانا چھو گئے اس کا ایک order ہے اس سے بیماری وہاں تک بھی پہنچنے کا بہت ڈر ہے تو ہمارے حساب سے سختی ایک all انڈیا یعنی کی نیشنل لیول پہ ایک command structure create کیا جائے وہ ایک task force create کیا جائے کہنے کو ہو گا بھی ہر راجی کا اپنا command force اور task work کیا جائے جو کہ districts کو دیکھیں جو national ہے وہ states کو دیکھیں اس کو ہمیں بہت جلد کرنا پڑے گا کوئی سوچے کہ ہمارے پاس بہت سمیہ ہے تو ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ بہت لیٹ چل رہا ہے تو ہمارے جہاں بیس تیس تیس لاک کٹھے ہوئے یہ کہاں کی سمجھ داری ہے تو یہ سب ایک ڈبل میسج دے رہی ہے اس کو ہمیں بہت جلد ریورس کرنا پڑے گا ہم نے یہ جو ہم نے پیشلی بار سنا تھا ویسٹرن ورڈ نے کہا تھا کہ انڈیا میں برا حال ہو جائے گا جو پیشلی بار نہیں ہوا تھا یہ اس سے تہیں بہتر ہو کے بہت بری فارم میں واپس آئے گا ہماری دیش کی حال سواس سوائے ہیں ہماری بہت کمجور پبلک ایمیجنسی ڈیکلیئر کر کے سب کام چھوڑے جائیں یا جن کو پیچھے کیا جائے جیسے ہماری ایسا سب کچھ کیا جائے ایسے کو دینی ہوگی بہت اچھی طریقے سے یہ بات بتائی ہے ہمارے ناظرین کو ڈاکٹر سمیر بھاٹی جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ ہم کو پرائیوٹی کو دینی ہے کہ اس کو کیسے روکھ لگانی ہے نہ کہ ہمارے جو تمام مذہبی مقامات پر پروگرام ہو رہے ہیں یا پھر ہماری سیاست ریالیا ہو رہی ہے نہ کہ بھاٹی دینی ہے اور ہم جب تک کرونا کو پرائیوٹی نہیں دیں گے تب تک اس سے پار نہیں پائے جا سکتا جی بلکل دیکھیں جس صاحب سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سنکرمن اتنی تیجی سے فیل چکا اور اس پر اگر ہم ترنت روک نہیں لگائیں گے تو یہ جو پیک ابھی ہم بات کر رہے ہیں پچھلی پیک کو کافی ٹائم پہلے سے ہی آبی کر چکی ہے اب آگی پیک کہا تک جائے گی وہ کہنا بھی مشکل ہے تو اس میں صرف جو اعتحات رکھنے والی بات ہے جس کے لئے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کو کوئی کسی بیرس نے اپنا روپ بدل لیا ہے نئی نئی طرح کہ سٹرین آرہے ہیں اب جو سٹیڈی پبلیش ہوئی ہے اس میں بات کبھی خیال رکھنا ہوگا ڈاکٹر سمیر بھاٹی جی آپ بہت شکریہ فاروق وانی آپ بہت شکریہ اور اس مہم کو آگے بڑھانے کے لئے آگے بھی جی سلام کی یہ مہم چلتی رہے گی روکو ٹوکو ابھیان ہمارا جاری رہے